اسلامباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن چفدر کی سزائے موتفل عدالت نے تیروں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا جیسٹرز اثر من اللہ کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے مختصر فیصلہ سنا دیا اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر لیگی کیمپ میں خوشیاں کارکنوں کا شہر بھر میں جشن نصیر آباد دفتر میں مٹھائی تقسیم رہائی کے لیے دعائیں حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ واضح ہو گیا نواز شریف بے قصور ہیں عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے حق آ گیا باطل مٹ گیا شہباز شریف کٹوی آج جیت حق اور سچ کی ہوئی ہے عدالت میں پاکستانی عوام کی نمائندگی کی لیگی قیادت کا بھرپور استقبال کریں گے شاہستہ پرویز ملک کی گفتگو پرویز ملک مولے عدالتوں کا احترام کرتے ہیں فائنل سے پہلے فائنل ایشیا کپ کی جنگ میں روایتی حریف آمنے سامنے پاکستان اور بھارت دبائی میں ٹکرانے کو تیار چوکوں اور چھکوں کی ہوگی یلغار ہر وکٹ پر مچے گا شو حسن شاداب اور آمیر کریں گے واضح فقر زمان بابر آزم اور شوئے ملک دکھائیں گے کمال ہائی بولٹیج میچ دیکھنے کے لیے تھڑکنے تیز پاکستان جس طرح چیمپینشپ جیتا تھا اس طرح ہم پر امید ہیں کہ اس بار بھی پاکستانی جیتے گا ہمیں سر پراز احمد سے اور اپنی پوری ٹیم سے بہت زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آج ہمارا نام دوبارہ سے روشن کریں گے بیسٹ آف لکھ پاکستان بڑا مقابلہ بڑا جوش کرکٹ کا بخار ایک سو چار بیسٹ آف لکھ پاکستان طالبات میچ دیکھنے کو برقرار بچے اور بڑے سبھی میچ کے لیے بیتا کامی بیٹ لفٹر بھی میچ کے لیے پرجوش بیٹ لفٹر نیلم کا ٹیم کے لیے میک تمناوں کا اظہار پنکار برادری بھی میچ دیکھنے کے لیے پرجوش میرا سر پراز 11 کی جیت کے لیے پور امید پاکستان جیتے گا توتے کی پیش کوئی پاک بھارت میچ میں توتے جیک نے پاکستان کے حق میں اپنا ووٹ دے دیا اٹھالیس گھنٹے گزر گئے سب سے بڑے آرازی سکینڈل کے ملزم گرفتار نہ ہو سکے آئی کورٹ نے سی سی پیو لاہور کو تمام ملزموں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا پی کئی ایل آئی کے سربراہ ڈاکٹر سعید افتر بورٹ سمید موثل سپریم کورٹ نے ڈاکٹر سعید افتر کو عدالتی اجازت کے بغیر بیرون ملک جانے سے روک دیا جسٹس ریٹائرڈ اقبال حمید الرحمان کے سربراہی میں نئی ایڈ آگ منیجمنٹ کمیٹی تشکیل کمیٹی کو فوری چارج سنبھالنے کے ہدایت نئی کمیٹی ہسپتال اور ملکہ امارتوں کی تعمیر کا عمل فوری مکمل کرائے عدالت کا تحریری فیصلہ جاری ہائی کورٹ کا غیر قانونی چنگچی رکشہ تیار کرنے والی فیکٹریوں کو بند کرنے کا حکم عدالت نے بغیر فٹنس سرٹیفیکیٹ کے گاڑیوں اور چنگچی رکشوں کو سڑکوں پر لانے سے روک دیا چالیس ہزار چنگچی رکشوں کا چالان کیا چیف ایکزیکٹیف ٹرانسپورٹ کا بیان کیا غیر قانونی رکشوں کے صرف چالان کرنا ناکافی ہیں ہائی کورٹ کے ریمارکس غیر قانونی رکشوں کو بند کر کے ستائیس ستمبر کو ریپورٹ پیش کرنے کا حب نو اور دس محرم کے لیے ٹرافک پلان جاری شادرہ کی جانب سے آنے والی ٹرافک آزادی فلائیوبر سے ریلوے سٹیشن جائے گی رنگ روڈ سے سگیاں اور ائرپورٹ جانے والی دونوں اطراف ٹرافک کے لیے کھولی رکھے جائے گی پھر اسپور روڈ کی طرف سے آنے والی ٹرافک پی ایم جی چونک کمیشنر آفیس سیف کوٹ سریٹ آؤٹ فال روڈز اگیاں بند روڈ جا سکے گی ایک سو اکیس افسران سمیت ایک ہزار تین سو چوون بارڈنز جیوٹی دیں گے محرم الحرام کے جلوسون مجالس کے لیے سیکیورٹی کے پل پروف انتظامات مو اور دس محرم کے دوران موبائل سروس بند کرنے پر خور سیف سٹی آتھارٹی میں قائم کنٹرول روم سے جلوسون مجالس کی ہر پل مانیٹرنگ کے انتظامات جلوس کے راستوں کی فضائی نگرانی بھی ہوگی نوویں اور دس محرم پر ڈبل سواری پر پابندی آئے میٹرو بس سروس کے روٹ کو محدود کرنے کا فیصلہ نوویں اور دس محرم کو میٹرو بس دوپہر بارہ مجھے سے رات گجو مطا سے ایمیو کالج تک چلے گی آٹھ محرم کی مناسبت سے شہر میں مجالس آزا کا احتمام ایبرٹ روٹ نکلزن روٹ میں مجالس ویلنشیا ٹاؤن میں زیادہ شبیہ علم برامد علامہ عمران عباس نے فضائل اور مسائب اہل بیعت بیان کیے امام بارگاہ دربار حسین موری گیٹ سے برامد ہونے والا شبیہ زلجنہ کا مرقضی جلوس روایتی راستوں پر روا دوا اشگان اکبال سکینڈل فواد حسن فواد کے خلاف نیب کی تحقیقات حتمی مراحل میں داخل چیمن نیب کی منظوری کے بعد فواد حسن فواد کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت میں دار کرنے کا فیصلہ میک اپ کا سامان مہنگا ہونے پر خواتین نالا حکومت سے کاؤسمیٹک سامان سستہ کرنے کا مطالبہ منی پچٹ میں موبائل فونز مہنگے ہونے پر تاجر برادری پریشان انٹرمیڈیٹ کے خراب نتائج پر سکول سربراہن کے خلاف کا روائی ہوگی دس فیصد سے کم نتائج دینے پر سکول سربراہن کا تبادلہ یا دو سال انٹریمنٹ روک لیے جائیں گے پچیس فیصد سے کم نتائج دینے والے حکومت سوئی ہے کچھ کام نہیں ہو رہا پانی کی قلت بڑھتی جا رہی ہے لیکن حکومت کے کام پر جون تک نہیں رینگ رہی جسٹس علی اکبر قریشی کے اسطاف پانی کو محفوظ کرنے سے متعلق کیس میں ریمارکس دنیا نیوز کی اسطاف پانی کو محفوظ کرنے سے متعلق ریپورٹ کی تعریف عدالت کا نہر سے ملہکہ پارکوں کو نہری پانی دینے کا حکوم آپ نے سرکاری گھروں کی بندربانٹ لگائی ہوئی ہے کیا ہائی کورٹ کے ملازم یتیم ہیں جسٹس علی اکبر قریشی ہائی کورٹ کے ملازمین کو سرکاری رہاشگاہیں نہ دینے کے کیس میں ایڈیشنل سیکیٹری پر برہم دس روز میں سرکاری رہاشگاہیں الارٹ کرنے سے متعلق سمری کابینہ کو بھیجوانے کا حکم دس روز میں سمری نہ بھیجوائی تو سرکاری گھروں کی الارٹمنٹ سے متعلق پالیسی موطل کر دیں گے عدالت کے ریمارکس تیس ستمبر تک مال روڈ سے پی ٹی سی ال تاروں کے گچھے ختم کیے جائیں ہائی کورٹ کا حکم جی ایم پی ٹی سی ال عدالتی حکم پر پیش عدالت سے غیر مشروط معافی مانگی آئندہ تلبی پر پیش ہونے کی یقین دہانی عدالتی حکم عدولی برداشت نہیں کریں جسٹس علی اکبر قریشی ہائی کورٹ کا سرکاری ہسپتالوں میں خاجہ سراؤں کے علاج کے لیے الگ کمرہ مختص کرنے کا حکم خاجہ سراؤں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں خاجہ سراؤں کسی کے گھر بھی پیدا ہو سکتا ہے ہائی کورٹ کے ریمارکس عدالت نے محکمہ ہلت سے چھبدہ ستمبر تک تجاویز مانگی ہر شہری کے حالات بدلیں گے اور تبدیلی آ کر رہے گی عوام کی ترقی اور خوشحالی ہمارا عزم ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے وزیرانہ پنجاب عثمان بزدار سے رکن صوبائی اسمبلی چوہدری محمد نئیم ابراہیم کی ملاقات محکمہ جنگلات کی زمینیں باگزار کرانے کے لیے گرینڈ آپریشن کا فیصلہ سینئر صوبائی وزیر عبداللیم خان کی زیرستدارت محکمہ جنگلات کا اجلاس پنجاب میں محکمہ جنگلات کی سات ہزار اکڑ پر مافیا قابض ہے افسران کی بریفنگ عبداللیم خان کا کہنا ہے کہ شہری علاقوں میں نئے درخ لگانے کے لیے مستقل بنیادوں پر اقدمات کرنا ہوں گے ڈینمارک کی پنجاب میں زیابتیز کے اگاہی اور علاج کے لیے تعاون کی پیشکش صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد سے ڈینمارک کے سفارت خانے میں ٹریڈ کمیشنر مشتاق بٹ کی ملاقات یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ زیابتیز سے بچنے کے لیے عوامی سطح پر اگاہی وقت کی ضرورت ہے گورنک پنجاب چودری سرور سے چھے یونیورسٹیوں کے وائس ٹانسرز کی ملاقات گورنک کو یونیورسٹیوں کے عمور سے متعلق بریپنگ چودری سرور کی یونیورسٹیوں میں میرٹ یقینی بنانے کی ہدایت ملبے میں چھپا کر منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام این ایف کے ائرپورٹ پر کارروائی ملزم ارفان سے آدھا کلو سے زائد چرس پرامت ملزم کے خلاف مقدمہ دل شاندرہ میں فورڈ اتھارٹی کا ایکشن جالی بوتلے تیار کرنے والی فیکٹری پکڑ لی مختلف رینڈز کی سات ہزار تیار جالی بوتلے تل